اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل اے آئی او یو سٹڈی سو فائنلی علم اقبال اوپن یونیورسٹی نے اسائیمنٹس جمع کروانے کا شدول جاری کر دیا اگر آپ علم اقبال اوپن یونیورسٹی کے میٹرک اے فے یا بی اے کے سٹڈیو نٹ ہیں تو آپ نے اس سوڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اس سوڈیو میں میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ اگر آپ کی اسائیمنٹس نہیں لکھی ہوئی تو آپ اسائیمنٹس کیسے لکھیں گے اس کے علاوہ اسائیمنٹس جمع کروانے کی آخری تاریخ کیا ہے اور یہ 3 کریڈٹ اور 6 کریڈٹ اور سکس کریڈٹ اور سکورس میں فرق کیا ہے اور یہ مشک نمبر 1 مشک نمبر 2 مشک نمبر 3 مشک نمبر 4 یہ کیا ہے اور یہ آپ نے لکھ کر کس کو بیجنی ہے کس طریقے سے بیجنی ہے مکمل ڈیٹیل سے بات کریں گے آج کی سوڈے میں آئیں جی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے اپنے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے بیل آئیکن کو پلس کر کے حال کے اوپر لازمی سے کلک کر لینا ہے تاکہ علم اقبال اوپن یونسٹی کی تمام طرح نیز اپ ڈیٹ آپ کو برواقع مل سکیں سو یہاں پہ میرے پاس میٹرک ایف اے اور بی اے کا جو شوڑول ہے وہ اپن ہیں باقی جتنے بھی پروگرام ہیں ان کے شوڑول بھی ابھی جو ہے جاری نہیں ہوئے اور کچھ ہی ٹائم تک تقریباً جو ہے وہ دس پندرہ بیس دنوں تک جو ہے وہ شوڑول بھی اپ ڈیٹ ہو جائیں گے وہ بھی میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ اسی چینل کے تھوش شیئر کروں گا سو یہاں پر آج کی سوڈیو میں صرف اور صرف میٹرک ایف اے اور بی اے یہ تین پروگرام ہیں ان کے جو اسائیمنٹس کا اوقات نامہ ہے وہ جاری کر دیا ہے علم اقبال اوپن یونسٹی نے اب آپ اپنی اسائیمنٹس لکھ کر اپنے ٹویٹر کو ارسال کر سکتے ہیں کب تک ارسال کر سکتے ہیں کیسے ارسال کر سکتے ہیں آئیں جانتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ یہ شوڑول آپ کو کہاں سے ملے گا آپ نے یہاں پہ گوگل پہ آنے ہیں یہاں پہ لکھنے ہیں اے آئی او یو ڈاٹ ای ڈی او ڈاٹ پی کے لکھیں گے آپ کے پاس علم اقبال اوپن یونسٹی کی افیشیل ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی اب جیسی آپ یہاں پہ آئیں گے یہاں پہ آپ اگر اگزامینیشن والے سیکشن میں آئیں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس لکھاوا ہے جی اسائیمنٹ شوڑول اس کے اوپر آپ نے کلک کر لینا ہے جیسی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے پاس جو یہاں پر کچھ اس طرح کا شوڑول اوپن ہو جائے گا اب یہاں پہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کے پاس یہاں پہ لکھو سمسٹر آٹم ٹو تھاوزن ٹونٹی ون مینز دیڑ کے یہ آپ کا سمسٹر خیزان ٹو تھاوزن ٹونٹی ون جو ابھی چل رہا ہے یہ اس کا شوڑول آگے ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ میٹرک اور اس کے بعد ایف اے اور بی اے پروگرام باقی پروگرام جب آئیں گے تو وہ بھی یہاں پر اپ ڈیٹ ہو جائیں گے ابھی تک وہ یہاں پر اپ ڈیٹ نہیں ہوئے سب سے پہلے اگر آپ نے میٹرک کا شوڑول دیکھنا ہے تو یہاں پہ آپ نے کلک کر لینا ہے جیسی آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ ایک پی ڈی ایف اوپن ہوگا اور اس میں یہاں پہ مکمل ڈیٹیل لکھی ہوگی آپ اس کو لازمی سے پڑھ لیجئے گا تاکہ آپ کو جوہے یہاں پہ کنفرام ہو سکے تمام تر چیزیں جو اس میں لکھی ہوئی ہے سہی ہے سو یہاں پہ دیکھیں جی یہ آگے جی آپ کا شوڑول یہاں پہ آپ غور سے دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ سکس کریڈڈ آرس لکھو اور تھری کریڈڈ آرس اب اس چیز کو میں جوہے ایکسپلین کر دیتا ہوں سکس کریڈڈ آرس اور تھری کریڈڈ آرس کا مطلب یہ کہ تھری کریڈڈ آرس میں جوہے آپ کی صرف اور صرف دو اسائیمنٹس ہوتی ہیں اور یہاں پہ جوہے آپ کے سکس کریڈڈ آرس میں چار اسائیمنٹس ہوتی ہیں اب یہ پتہ کیسے چلتا ہے آپ اپنے سی ایم ایس ایکاؤنڈ میں لاغن کریں وہاں پر جا کر دیکھیں تو آپ کے سمسٹر کا پتہ چل جائے گا کہ آپ کے کون کون سے کورس کورڈ ہیں اور وہاں پہ سکس کریڈڈ بھی لکھو گا تھری کریڈڈ بھی لکھو گا جب آپ نے اپنا ایڈمیشن بھیجا ہوگا اس وقت آپ نے پرسپیکٹس بھی ڈاؤنڈول کی ہوگا تو پرسپیکٹس میں بھی آپ جا کر دیکھیں تو فرس سمسٹر میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا جو کورس کورڈ ہیں وہ سکس کریڈڈ آرس ہیں یا تھری کریڈڈ آرس ہیں اس کے علاوہ جب آپ کو بکس ملیں گی تو اس میں آپ نے دیکھنا ہے اگر دو مشکے ہوئی تو مینز دیٹ کے آپ کی یہاں پر تری کریڈیڈ آرز ہے اگر چار مشکے ہوئی اس میں یعنی چار اسائیمنٹس ہوئی تو مینز دیٹ کے یہ سکس کریڈیڈ آرز کا ہے آئیوہوب کے آپ لوگوں کو یہ سمجھ آگیا ہوگا اب یہاں پہ اگر آپ اور سے دیکھیں تو اس کی جو سکس کریڈیڈ آرز کی فرس اسائیمنٹ ہے وہ آپ یہاں پہ یکم دسمبر تک جو ہے وہ جمع کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ لکھا ہوئے جی آپ دیکھ سکتے ہیں یکم دسمبر اب یہاں پہ اس کے علاوہ جو سیکنڈ اسائیمنٹس آپ کی سکس کریڈیڈ آرز کیے وہ آپ یہاں پہ فسٹ جنوری ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹو تک جو ہے جمع کروا سکتے ہیں اور تھرڈ اسائیمنٹ جو ہے وہ آپ یہاں پہ دیکھیں تو فسٹ فروری تک جو ہے آپ جمع کروا سکتے ہیں اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو فور اسائیمنٹ جو ہے آپ نے جمع کروانی ہوگی ٹوئنٹی ایٹ فیبر وری ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹو ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ کافی سٹوڈی یہ کوسٹن بھی پوچھیں گے سر کیا اسائیمنٹ وان ٹو تھری فور یہ ہم اکٹھی جمع کروا سکتے ہیں یا نہیں تو اس کا جو آنسر ہے وہ یہ سے آپ کروا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ اس بات کو آپ نے یاد رکھنے آپ نے اپنے ٹوٹر سے رابطہ کرنے اگر آپ کو وہ پرمیشن دیتے ہیں تو آپ جو ہے فور کی فور اسائیمنٹ ایک ساتھ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں ایک ساتھ بیج سکتے ہیں اگر وہ آپ کو پرمیشن نہیں دیتے تو آپ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ جو پراسز ہوتا ہے یہ آپ کے جو ٹوٹر ہوتے ہیں وہ خود جو ہے منولی چیک کرتے ہیں تو ان کے پاس ہوتا ہے اسے یہ اگر آپ کی کوئی مجبوری ہے تو آپ ان کو کال کر کے بول دیں کہ میں دونوں اسائیمنٹ کو اکٹھا جو ہے بیج دوں گا اگر آپ کو جاب وغیرہ کرتے ہیں اس طرح ٹھیک ہے اب یہاں پہ تھری کریڈیڈ آرز کی دیکھیں تو یہاں پہ اس کی ڈیٹ چینج ہے یہاں پہ دیکھیں جی مشک نمبر ون جو ہے آپ فسٹ آ جنوری ٹو تھاؤزن ٹو تک جمع کروائیں گے اور سیکنڈ جو اسائیمنٹ سے وہ آپ یہاں پہ ٹوٹی ایٹ فیبر وری ٹو تھاؤزن ٹو سوری ٹوٹی ایٹ فیبر وری ٹو تھاؤزن ٹو تک جو ہے آپ جمع کروا سکیں گے اب یہاں پہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں یہاں پہ اپ ڈیٹ کی ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہ سٹڈی وغیرہ یہ سب چیزیں یہاں پہ اپ ڈیٹ ہیں آپ ان کو چیک کرنے لازمی سے یہ اب وہ یہاں پہ اگر آپ نیچے ایم بعد جو ہے آپ اگر غور سے دیکھیں تو اس کو آپ نے پڑھنے اگر آپ کو ٹوٹر کے پتے مصول نہ ہو یعنی کہ آپ نے سب سے پہلے اب میں آپ کو یہاں پہ اپ ڈیٹ کر دوں یہ تو میٹرک آ ملائے اور یہاں پہ بی اے کی جو ڈیٹ ہے وہ یہاں پہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہاں پہ تھوڈا سب میں نیچ آتا ہوں اور یہ لکھی ہے جی بی اے کی جو یہاں پہ ایسائیمنٹس کی ڈیٹ اسائیمنٹ بیجنے کی وہ یہاں پہ اپ ڈیٹ کی ہوئی ہے یہاں پہ یہ جی آ فاسس آسائیمنٹ جو ہے وہ آپ جو ہے ٹوٹی آہ جنوری تک جوی کریں گے اور سیکینڈو یہ سکس کرئیڈ ڈاؤرس کی سیکینڈ آپ فیبروہ ری تک کریں گے اور تھا جو ہے وہ فیفٹین مارچ تک اور فور جو ہے وہ آپ فیفٹین اپریل تک اور جو یہاں پہ تھری کریڈڈ ہارس کے جو کہ نارمل بکس ہوتی ہیں ان کی جو اسائیمنٹس کی لاسٹ ڈیٹر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں فیفٹین فیبروری تک جو ہے یہ اپ ڈیٹ کریں گے آپ نیکسٹ ائر کے فیفٹین فیبروری تک اور فیفٹین اپریل تک جو ہے آپ مشک نمبر دو کو اپ ڈیٹ کریں گے اب یہاں پہ میں بات کرتا ہوں جی یہ کہ آپ نے سائیمنٹس لکھنی کیسے ہیں آپ کو ملیں گی کیسے یہ سب چیزیں کیسے ہوں گی اب سے پہلی بات کہ آپ کو بکس آئیں گی ٹھیک ہے اب آپ کا ایڈمیشن کنفارم ہو گیا ہوگا سب کا ایڈمیشن کنفارم ہو گیا ہوگا آپ نے اپنے پورٹل میں جانا ہے پورٹل میں لاغن کرنے جہاں سے آپ نے ایڈمیشن لیا تھا یہاں پہ آنا ہے سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ آنا ہے یہاں پہ لاغن کر کے چیک کر لینا آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہوئے یعنی یہاں سے آپ کو پتا چال جاتا ہے ٹھیک ہے جب آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہوتا ہے تو آپ کو یہاں پر یوزر نیم ان پاسور دیا جاتے ہیں آپ نے اس لنک کے اوپر کلک کرنا ہے اندائن انرولمنٹ میں جانا ہے اور اپنے سی ایم ایس کا ایکاؤنٹ چیک کر لینا وہ میں نے آپ کو بتایا تھا وہاں سے آپ کو بکس کی ڈیٹیل مل جاتی ہے تو چلے میں یہاں پہ پھر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے یہاں پہ آ جانا ہے جی انرولمنٹ والے سیکشن میں اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گا یہاں پہ آپ نے لاغن کے بٹن کو اوپر کلک کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے یوزر آئی ڈی لکھنی ہے یہاں پہ پاسور لکھنے ہے جو کہ یونیورسٹی کی طرف سے آپ کو مل گیا ہوگا یا پھر آپ کا یہ جو ایڈمیشن کا پورٹل ہے وہاں پہ بھی آپ کو مل گیا ہوگا ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ سائنن کے بٹن کو اوپر کلک کرنا ہے جو تو یہاں پہ آپ اپنی جو بکس کی ڈیٹیل یہاں سے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی بکس جو ہے کب جو ہے آپ کو یونیورسٹی کی طرف سے مل جائیں گی اور کب تک جو ہے یہ آپ کو ریسیو ہوں گی ٹھیک ہے یونیورسٹی ہیں یہاں سے جو ہے بکس آپ کو بھیج دیں ہیں وہ یہاں پہ ڈیٹ لکھی ہوتی ہے میں نے اس کے لیے مکمل ویڈیو بھی بنائی تھی ٹھیک ہے اب جب آپ کو بکس مل جاتی ہیں بکس میں جو ہے اسائیمنٹس پیپر ہوتے ہیں آپ نے جو ہے وہاں سے اسائیمنٹ کے کوسٹن پیپر کو دیکھنا ہے بکس سے اس کے آنسر نارمل جو شیٹس ہوتی ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں ان پہ لکھ کے اپنے ٹویٹر کو ارزال کرنی ہے سی ہے ٹویٹر کے جو ہے انفارمیشن ہے وہ آپ کو یہاں پہ ویب سائٹ سے مل جاتی ہے ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کے پاس یہ ایک آپشن موجود ہے ٹویٹر انفارمیشن کا یہاں پہ آپ کلک کر کے جو ہے چیک کر سکتے کہ آپ کے ٹویٹر کو نے ٹویٹر استاد دکھو کے تھے جو آپ کی اسائیمنٹس چیک کرتے ہیں جن کو آپ اپنی اسائیمنٹس بیچتے ہیں یہاں سے آپ نے جو ہے یہاں پہ چیک کر لینا ہے ٹھیک ہے جیسا کہ میں یہاں پہ ایک رول نمبر لکھتا ہوں جی تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ ایک رول نمبر لکھا یہاں پہ آپ نے جو ہے سیلیکٹ کرنا ہوگا ابھی جو ہے یہاں پہ اپ ڈیٹ نہیں ہوئے ٹویٹر ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ جو ہے آہ 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 اسائیمنٹس سنکو بیجیں گے آپ نے ریجسٹری کروانی ہے بیان نہیں دینی تاکہ آپ کے پاس پروو رہے صبح کوئی اگر آپ کے مارکس نہیں لگتے تو آپ کے پاس جو ہے از اپروو جو ہے کوئی نو کوئی چیز ہونی ضروری ہے اب جب آپ کے جو ہے یہ اسائیمنٹس آپ کی ٹویٹر کے پاس جاتے ہیں وہ چیک کرتے ہیں اس کے بعد مارکس لگاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے مارکس جو ہے فائنل اس کے ساتھ اپ ڈیٹ ہو جاتے ہیں اب اگر آپ کی اسائیمنٹ فیل ہے تو آپ کا پیپر دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے پیپر بھی آپ کا فیل ہوگا اس لیے آپ نے اسائیمنٹ سارے صورت میں جمع کروانی ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو مکمبل ڈیٹیل میں شروع سے لے کر آخر تک سمجھایا آپ کا کوئی بھی کوسٹین ہے نیچے کمیون باکس میں پوچھے گا سو ملتا ہے ناکس اوڈیو میں تب تک لیمجھے اجازت دیئے اور اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ